بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جب چاند کو گرن لگتا ہے یا سورج کو گرن لگتا ہے تو ہمارا میڈیا کچھ اور ہی دکھا رہا ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں یہ کسی کی موت یا کسی کی حیاء سے نہیں گینا ہے پس جب تم یہ دیکھو تو اللہ سے دعائیں کرو اور اس کی قبریائی بیان کرو نماز پڑھو صدقہ کرو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے دس جو تالیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اشارت فرما رہے ہیں کہ جب سورج کو گرن لگ جائے چاند کو گرن لگ جائے تو تم اللہ سے دعائیں کرو نماز پڑھو صدقہ کرو اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا میڈیا کچھ اور ہی دکھا رہا ہوتا ہے اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف دس انار حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ سورج گرن ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرات کے عالم میں کھڑے ہوئے جیسے قیامت آگئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس قدر قیام رکوع اور سجدوں کی طویل کر کے نماز پڑھی کہ میں نے آپ کو ایسے کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت اور حیات کی جیسے نہیں ہوتی ہیں لیکن ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو تم اس کے ذکر اس سے دعا کرنے اور اس سے مغفر طلب کرنے کی طرف توجہ کرو اور اس کی پناہ حاصل کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورج گرن یا چاند گرن دیکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا رہے ہیں اور ہمارا میڈیا ہمارے معاشر میں کیا ہو رہا ہے کیا دکھا جا رہا ہے تو دوستو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کہ نماز پڑھنی ہے دعائیں کرنی ہے استغفار کرنا ہے اگلی حدیث میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مشلم شریف کے حدیث ہے نو سو تیرہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مدینہ میں تیر اندازی کر رہا تھا کہ اچانک سورج گرن ہوا میں نے وہ تیر ادھر ہی پھینکے اور کہا اللہ کی قسم میں دیکھوں گا کہ سورج گرن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا نئی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھائے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں آپ تسبیح و تحلیل تقبیر و تحمید اور دعا کرنے لگے حتیٰ کہ سورج گرن ختم ہو گیا تو آپ نے دو سورتیں پڑھی اور دو رکعتیں ادا فرمائی تو اس سے بھی کیا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مواقع پر نماز پڑھتے ہیں تسبیح کرتے ہیں تقبیر کرتے ہیں حمد بیان کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں ایک اور حدیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخاری شریف میں دس باون کہ اس لمبی حدیث کے بیچ میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرن لگنے کے بعد نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خطبہ رشاد فرمایا فرما بے شک آفتاب و مہتاب اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہندتے جب تم دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو تو یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار نماز ذکر کا حکم رشاد فرما رہے ہیں سابر ارز کی اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ جیسے آپ اپنی اسی جگہ سے کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہیں پھر ہم نے آپ کو الٹے پاؤں واپس آتے ہو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں نے جنت دیکھی میں نے اسے انگوروں کا گوچھا لینا چاہا اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے اور میں نے جانم دیکھی میں نے آج کے دن کی طرح کا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے وہاں اکثرت عورتوں کی دیکھی صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان کی ناشکری کی وجہ سے عرض کیا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں وہ خواند کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں اگر تم نے ان میں سے کسی سے زندگی بڑھ حسن سلوک کیا ہو پھر اگر وہ تمہاری طرف سے کوئی ناغوار چیز دیکھ لے تو وہ کہے گی میں نے تمہاری طرف سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں تو اس حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما کہ یہ دو نشانیاں ہیں اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے جب یہ نظر آئیں تو دعا کرو استغفار کرو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں گرگڑاؤ اور ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور گزارش کرنی ہے کہ بہت ساری باتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر عورت حاملہ ہے تو وہ ساری رات جا کے گزارے جب تک سورج گرن لگا ہوا ہے چاند گرن لگا ہوا ہے وہ کوئی سبزی نہ کٹے وہ پیاز نہ کٹے شریعت میں ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں صرف نماز کا ہے دعاوں کا ہے استغفار کا ہے تسبیح و تحلیل کا ہے شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ عورت جو وہ آرام نہ کرے نہ وہ سوئے یا سبزی نہ کٹے ایسی کوئی بات نہیں یہ لوگوں میں اس طرح کی مشہور چیزیں ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو دعائیں کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی سے گرگڑا کر مانگنا ہے استغفار کرنی ہے اور سورج گرن ہونے پر نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ سنت موقع دائے اور چاند گرن پر اپنے گھر میں جہاں موقع ملے آپ کو نماز پڑھیں دعا کریں استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ